ٹیچر پڑھاتے تھے عربی پڑھاتے تھے وہ ایسے زمین پر ہم بیٹھ جاتے ہیں نیم دائرے کی شکل میں اور وہ کرسی پر بیٹھتے تھے ان کا لباس تھا شیروانی تھی تنگ پجاما پہنے تھے اور سفید پگڑی سفید ریش اور عربی پڑھاتے تھے ایک دن غلطی سے میں نے کہہ دیا ماسٹر جی عربی میں کتے کو کیا کہتے ہیں وہ تو سرخ ہو گئے لال پیرے ہو گئے غصے سے آنکھیں ان کی سرخ ہو گئی چہرہ سرخ ہو گیا انہوں نے ایک جملہ بولا جملہ یہ تھا رے پر زبر بول عربی کہ ظالم تیری تو اس بات میں میرے روح تڑپا دی چی چاہتا ہے کہ تیرے سر پر سو جھوٹے لگاؤں اور جب نانمے پر پہنچو تو بھول جاؤں اور بارہاں ایسا کروں اور اس دوران اگر تیری جان نکل جائے تو تیری قبر پر جھوٹے لگا کر پیاس بجاؤں سمجھ نہیں آئی مزہ بڑھا آیا یہ تو کیا کہہ رہا ہے ہم ساتھ میں جباہات کے اسٹورنٹ دوسرے دن میں نے جو میرا ساتھی تھا کلاس فیلو میں نے اس سے کون ہی ماری میں کہا آئی تو چھیڑ دی وہ کہتے ہیں ماسٹر جی ابو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ابو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم جان بوجھ کے کہ تم عربی کی وجہ فارسی رکھ لو انہوں نے پھر جناب شروع ہو گئے رے پر زبر بول عربی کہ ظالم تیری تو اس بات میں بھی روح تڑپا دی چیز چاہتا ہے کہ تیرے سر پر سو جھوٹے لگاؤں جب 99 پر پہنچوں تو بھول جاؤں اور بارہا ایسا کروں اور اس دوران اگر تیری چان نکل جائے تو تیری قبر پر جھوٹے لگا کر پیاس بھی جاؤں ہم ان چھیڑ دیتے تھے وہ گھر جا رہے ہیں ہم نے راستے میں چھیڑ دیا مارسٹر جی پینسل کو عربی میں گھر گیتے ہیں وہ شروع ہو جاتے تھے تلفظ بڑا صحیح اور ایک دن وہ بزار گئے جا کر وہ دکھاندہ سے کہنے لگے ارک گلاب ہے وہ کہنے نہیں ہے پر انہا گھڑا نہیں ہے میں نے جی ایسے ایسے ٹیچروں سے پڑھا پاکستان بند سے دیکھا جو قتل و غارت ہوئی آگ کی جو ہولی کھیلی گئی وہ سب دیکھئے جو میں ایک خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ مسئلی ہے کہ پھر اس کے بعد میرے ایک بھائی بڑے تھے وہ شہید ہو گئے راستے میں شکھوں نے عملہ کر دیا تو بڑی مشکل سے ہم لوگ پہنچیں نہ ہمارے پاس کھانے کو پینے کو کچھ نہیں کی واگا بڑر پہنچے واگا بڑر کچھ نہیں تھا ایون بیریئر تک نہیں تھا ایک تارکول کا ڈرم پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہینڈ پاپک لگا ہوا تھا جو حافظ